اسلام علیکم میرے عزیز دوستو میرے بھائیو کیسے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ ٹیک ٹاک ہوں گے آپ لوگ لے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں صرف آپ لوگ کی فرمائش پہ کیونکہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں اور کمنٹس میں بھی آپ جواب دے رہے ہیں تو مجھے اس سے میرے وصلہ افضاء ہو رہے ہیں کہ آپ واقعی اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور واقعی اس ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مزید یہ ویڈیو ایسے ایسے لوگ پاس جائیں گے جن کے پاس فیس نہیں ہوں گے وہ کہیں گا کہ میں آپ کیسے تیارے کروں لیکن قبلیت ان میں اتنی ہوگی کہ وہ واقعی افیسر بننے کے لائک ہوگا لیکن ان کے پاس ان کو لوگ اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اکیڈمی جوائن نہ کرو تو میں فیل ہو جاؤں میں وہ جنگوں نہ ہی جاتا تو اس وائے سے اپنی وہ پرسنلٹی اپنی لائف اپنے فیوچر تباہ کر لیتے ہیں دوستو میرے اب میشہ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور آئی سی بھی میں جائے اپنی ایک دفعہ چیک کرا دیں کہ آپ کے میں کتنا پانی میں ہوں میرا اندر کتنا پرسنلٹی میں کیونکہ وہ فورٹین کوالٹیز آپ کے اندر دیکھتے ہیں اس پر میں میں نے ایک ویڈیو بنانی اچھ فورٹین کوالٹیز پر اور کچھ اور میں نے ویڈیو بنائی جس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا چیز آپ کے اندر چیک کرتے ہیں تو دوستو آج میرے سے کچھ دوستوں نے جو سلیکٹ ہوئے تھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ سر آپ کی یہ باتیں اچھی تھی وہاں پہ ہم نے یہ خلطیاں نہیں ہے تو اس وائے سے ہم سلیکٹ ہوئے ہیں اور وہاں بھی ٹریننگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو افیسر بنا دے آرمی چیف بنا دے تو دوستو آپ بھی بن سکتے ہیں تو یہ دیکھو میں نے ساری ویڈیو سارے خود آپ نے ہاتھ اس لکھیں ان ساری چیزیں صرف آپ لوگ کی پسند اور فرمائش پر میں نے یہ اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئیں تو ضرور اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سکر سبکرائب کریں تو سم کامن میسٹیکس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان وہاں پہ کیا ہوتا ہے ناکام ہو جاتے ہیں تو وجہ کیا ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی سی غلطیاں کرتے ہیں انسان جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں وہاں پہ ناکام ہو جائے پہلے نمبر پہ وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ کتھار میں کڑے ہونا آرمی آپ کو آپ کسی لائن میں کڑے آپ کو فارم تقسیم ہو رہے ہیں کوئی آپ کو جیٹیو آپ کو لائن میں کڑا کر دیتے ہیں کوئی آپ کو کہتے ہیں کہ اپنے باہری پہ آپ آگے چلے جاتے ہیں میسٹ پہ آپ کانے پہ کیلے چلے جاتے ہیں آپ آگے پہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح آپ مسجد میں کڑے ہیں دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں تو وہ سارے چیزیں آپ کی وہاں پہ حرکات و سکنات آپ کی نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے وہاں پہ پاگلو کی طرح آگے پیچھے لائن کو کٹ کے اس طرح دوڑنا ہے نمبر ایک آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے اگر آپ کٹار میں کیا توڑنے کی کوشش تو وہ سمجھے گا کہ آپ اگر آپ کو عودت دیا جائیں تو آپ اس کو نا جائے استعمال کر سکتے ہیں دیکھو دوستو کتنی بڑی بات ہے اور ہم لوگ اس کو اتنے چھوٹے لے رہے ہیں اگر آپ لوگ وہاں کٹار میں کریں تو اپنی کٹار اپنی لائن کا انتظار کریں اپنا سوچیں کہ دوسرے کو موقع دے دوسرے کو جو لوگ موقع دیتے ہیں اللہ پاک ان کو خود موقع دیتے ہیں یہ تو ہماری اخلاق پہ بھی جہاں پہ آپ لوگ بینگ کے سامنے کڑے ہو جہاں پہ آپ دکان کے سامنے کڑے ہو کوشش کر ہو پہلے فیمیل کو موقع دے لیڈیز کو بزرگوں کو موقع دے اس کے بعد آپ آئیں جب آپ بھی اپنی باری ہو تو اس کے بعد آئیں پور سکون حالت میں کسی کو ایک دفعہ خوش ہو جائیں کہ واقعی انسان جو انہیں بہت اچھے آپ کو دعائیں دیں تو نمبر ٹو آپ نے یہ کیا کرنا ہے اگر آپ گروپ ٹاس میں قوانین آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ آپ نے اس ریڈ لائن کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے بلیک کو ٹچ نہیں کرنا آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے ادھر نہیں کڑا ہونا وہ سارے کچھ بتا جاتے ہیں آپ نے سپیشلی یہ چیزیں لازمی نوٹ کرنی جو قانون کو پازداری نہیں کر رہا جو اپنے وہاں پر اپنی قانون کو توڑ رہے ہیں تو دوستو یہ یاد رکھتا کہ آپ کی خلافی بہت بری طرح جائے گی اور اس کا یہ مطلب کہ آپ وقابل اور شوت خور بن سکتے اگر آپ کل کو افسر بن سکتے ہیں تو آپ بہت بڑے شوت خور بھی بن سکتے ہیں کیونکہ آپ قانون بتایا جاتا اور آپ قانون پر عمل ابھی سے نہیں کر رہے تو کل کو آپ کیا کر سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھو چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اس کا تو کوئی وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں نہیں جی ٹیو اینک پینی میں اس نے گوگل گاگل پینے گو اس نے وہ ہماری طرف کیا سوچ رہے ہیں بھائی وہ تنخواہ اور سارا کچھ آپ کے سر پر لے رہے ہیں اگر آپ لوگ اس کو طرف دیکھیں گے اس کی طرف سوچیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ تو مجھے کیا کر رہے مجھے اپنی چوری دکھا رہا ہے تو وہ انتین ٹریننگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنے ایکسپرٹ ہوتی ہیں ایکسپرٹ نیس ہوتی کہ وہ آپ کے ایک ایک انگلی سے لے کر آپ کی بال تک آپ کو چیک کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگ نے یہ ابھی سے اپنی پرسنلٹی گروم کرنی ہے اسیس بی میں اگر سے پہلے اگر آپ گروم کر سکتے ہیں تو کر لے اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہاں پہ یہ غلطیاں نہیں کرو گے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ادھر کرنی ہے اس بھی میں نہیں کروں گا تو یہ یاد رکھو کہ یہ آپ کی بھول ہے وہاں پہ آپ سے غلطی کہیں نہیں کہیں پہ ہو جائے گی یہ ضرور تو آپ لوگ ابھی سے اپنی پرسنلٹی گروم کریں نمبر آپ نے نمبر تری پہ آپ روم سے باہر نکلتے ہیں وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ اب یہ ویسل بچ جاتی ہیں کہ آپ آجاؤ آپ گروپ ٹاس کے لیے آجاؤ کمانڈ ٹاس کے لیے آجاؤ آپسٹیکل کے لیے آجاؤ انٹرویو کے لیے آجاؤ تو آپ لوگ نے کیا کہنا اپنی رومز کو جو لیٹ سے وہ آف کرنا ہے دروازہ بند کر دینا ہے اور سکون سے بند کر کے اور اپنے صفائی سترائی کا خاص رکھنا آپ چلے جاتے ہیں پیجے سے کوئی پی این آجاتے ہیں وہاں آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ یہ لڑکا اس کا اس طرح ہے اس کا اس طرح ہے تو وہ ہر گروپس کے لڑکوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ تو یہ نہ سوچے کہ وہ مجھے آندھ ریکارڈ چیک کر رہے ہیں انہیں آف ریکارڈ بھی آپ کے پیچھے لگے ہیں لوگ آپ کے کوئی کیمرے لگے ہوتے ہیں آپ کو آئی سی بی میں پورے آپ کو بائیو ڈیٹر چیک ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بس آپ جائیں اور آپ سلیکٹ ہو جائیں نہیں دوستو یہ آپ افسر بن رہے ہیں کل کو آپ نے آرمی چیف بننا ہے آپ نے دنیا کو شوک کرانا ہے کہ میں ایک آرمی چیف ہوں اچھا آپ اس ملک آپ اس آرمی کی جو انا سربراہ بننے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کی سب سے صرف کیا ہے کہ وہ اپنی بہادری پر مانی جاتی ہیں اپنی خوش اخلاقی بھی مانی جاتی ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے یہی کرنا اگر روم سے باہر نکل دے تو آپ لوگوں نے لائٹ صاف کر دینا ہے تو لائٹ صاف ہوگی جس روم ہوگی وہ کہیں گے اس گروپ کے لڑکے ہیں اس رومز کے لڑکے اچھے ہیں تو آپ یہ پازٹیو میں جائے گیا اگر آپ لائٹس نہیں تو ان کو اگر بنا دیا جائیں آپ سر بنا دے تو یہ اپنے رومز میں لائٹس آن کر کے جائیں گے سوئیں گے سارا کچھ تو مطلب یہ کہ اپنے ملک کا جو وسائل ہے وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں وہ سوچتا بھی نہیں اپنے ملک کے بارے میں اپنے اس کے بارے میں لائٹس کے بن کے پاکستان میں کتنی بجلی کی ضرورت ہے کتنی لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ یار دیکھو میں نے کیا کرنا ہے اور اس طرح کے اپنی جو مسئلے مسائلے اس طرح کرنا ہے آپ یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ لکھ دیکھیں میں تو یہ آپ کو بس سٹوری رائٹنگ میں دیا جاتا ہے کہ آپ کیا آپ ایک سٹوری لکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اس طرح اس طرح اور آخر میں اپنے علاقے کے لئے بجلی کیا تو پروائٹ کر دیتے ہیں اپنی باتیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ اپنی پرسنلیٹی یہاں پہ اور شو کرتے ہیں ان دوسری جگہ پہ اور شو کردیں جس کے وجہ سے آپ کیا ہوتے ہیں ناٹ رکیمنڈ ہو جاتے ہیں اور بہت بری طرح ناٹ رکیمنڈ ہو جاتے ہیں آپ کی ساری محنت آپ کا سارا وقت ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ تو دو تین سال تک تو آپ اٹھتے نہیں ہے کیونکہ آپ کا پرسنلیٹی آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے آپ کہتا ہے نہیں میرے ساتھ غلط ہوا ہے میرے ساتھ وہ ہوا ہے یہ یاد رکھو آرمی میں وہ لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں جو ریسپانسیبل رکھتے ہیں اس چیز کو ریسپانسیبلٹی لیتے ہیں نمبر فور آپ کہتے ہیں کہ میں موبائل پر زیادہ گیم کلتا ہوں تو کیا ہوا آپ وہاں پر گیم تو نہیں کل سکتے ہیں آپ کو علاوی نہیں ہے اسیس بھی موبائل لینے کے لئے لے کے جانا لیکن آپ اگر آپ ڈی میرٹس میں لکھتے ہیں کہ میں موبائل زیادہ یوز کرتا ہوں گیمز پر تو سمجھیں گے یہ میں پہلی بھی ڈی میرٹس ویڈیو میں بتایا کہ آپ نے اگر یہ لکھنا بھی ہے تو آپ نے گیمز نہیں لکھنا آپ نے کہنا کہ میں اس پر نالج کے لئے اپنی تعلیم کے لئے اس کے لئے یوز کرتا ہوں موبائل زیادہ نہ کہ میں گیمز کلتا ہوں نہ مجھے اگر گیمز کلتے میں تو اتنا ٹائم ابھی سے چھوڑ دیں گیمز کو کیونکہ یہ فضول ہے آج سے آپ حسوس بن سکتے ہیں قاہل بن سکتے ہیں انسان بن سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی فضول میں ضائع کر رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے والدہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی آپ فیوچر تباہ کر رہے ہیں ان کی جو خواہش ہوتی ہیں وہ بھی آپ خواہ کو ملا رہے ہیں تو دوستو یہ چیز گیمز کو ختم کریں ان گیمز سارا سر نقصان ہے آپ کے ذہن پر اثر پڑھ سکتا ہے آپ کی پرسنلٹی پر اثر پڑھ سکتا ہے آپ وہ چیز کیا کریں موبائلز پر جس سے آپ کی فیوچر کو آپ کے بچوں کو آپ کی خاندان کو لئے اچھا ہو تو اس لئے یہ یاد رکھیں میں نے آپ کو پہلی بتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ وہاں پر آپ کی جج ہوتی ہیں نوٹ ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں سر بین تو یہ غلطی کی نہیں اور آپ واقعی کر بیٹھتے ہیں تو آپ ابھی سے دوستو اس پر ضرور سوچیں کہ واقعی میں یہ غلطی اتنی کر رہا ہوں یہ اکثر کرتے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں یہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں تو دوستو یہ اس طرح کی غلطی نہ کرو یہ وقت آپ کو اگین موقع نہیں دے گا ایک دفعہ اگر موقع مل جائیں ریپیٹر کے لئے اگر پھر بھی آپ اس طرح غلطی کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی سے اپنی پرسلنٹی گروپ کرو اپنی خوش اخلاق بنو دوستو یہ وقت ہوتا ہے ایک اچھی انسان بننے کے لئے ایک ضروری میں نے آپ لوگ کے لئے ٹائم نکالا آپ لوگ کی محنت آپ لوگ کی میند سماج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میرے ایسے شاکردیں جو مزدوری کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سار میرے پاس فیس نہیں ہے میرے پاس کتابیں نہیں کہ فیس نہیں تو میں ان کے لئے یہ ویڈیو بنائی ہے اور میں ان کو مینشنڈ کی ہے تو انشاءاللہ ان کے لئے ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے سی وہاں پر ایک ایڈمی جائیں اور وہاں پر بیس بیس تیسیز ہزار روپے دے دیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے خندان کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں تو اس لئے آپ گھر بیٹے آپ کو سکون سے میری یہ ویڈیو دیکھ لیں سکون سے کے ساتھ جب آپ جس ٹیم آپ سو رہے ہیں اس ٹیم آپ یہ ویڈیو لگائیں آپ کانو کے ساتھ اونٹ فی لگا کے سکون سے یہ ویڈیو ایک ایک ویڈیو دے کے سکون سے پھر آپ اوپر چلے کہ واقعی ہمارے اندر کیا غلطی ہیں اور کیا خامی ہیں جی دوستو ابھی ہمارے آپ کو میں نے پہلی بتایا باقی چار کے ابھی پانچویں نمبر پہ جو ہمارے پاس ہیں اگر آپ وہاں پہ کہتے ہیں کوئی سوال پوچھتے ہیں کہ میں فلمیں بہت زیادہ دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوگا وہ آپ سمجھے گا کہ یہ خوابوں کے دنیا میں رہنے والے انسان ہیں اور بے عمل اور نکم میں انسان ہیں تو دوستو اگر آپ ڈرامیا اور فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں اس کو چھوڑو یارے اس کو فضول میں آپ نہ دیکھیں اب اسے چھوڑ دیں اس کو رمو کریں آپ اپنا ٹائم زیادہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو یہ آپ کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے تو دوستو اس عمل کو ختم کریں اس کو اگر فلم میں کوئی فائدہ والی چیز نہیں آئیس کی بجائے آپ کوئی علم کی چیز حاصل کریں کوئی انگلیش پڑھے کوئی غرط پڑھے کوئی آپ کو جنرل نالج پڑھیں اس کے بارے میں آئیسیس بی کے بارے میں معلومات لے تو یہ آپ لوگ فائدہ کی چیز ہیں اگر آپ لوگ اپنی پرسنیلٹی اور اپنی فیوچر کے برائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ سے برائیوں کے بارے میں پوچھا جائیں اور برائیوں کے امبار لگا دیتے ہیں یا وہ سمجھے گا کہ آپ ایک نیچ انسان ہونا لوگوں نیچہ دکھانا آپ کا مقصد ہے مثلا یہ کہ آپ کو کہے کہ فلانے بندی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کے گروپ کے لڑکے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا کیسا ہے اور آپ شروع ہو جائیں کہ سر وہ تو ایسے ہی ہے سر وہ تو ایسے ہی ہے اس نے کوئی فائدہ کا بندہ نہیں ہے وہ تو روم میں بھی اس طرح شہر کرتا ہے وہ تو فلانا ہی لڑکا اس طرح تو یہ سمجھے کہ آپ ایک نیچ انسان ہے اور آپ لوچے نیچہ دکھانے آپ کا مقصد ہے لوگ کو مقصد وہاں پہ آپ لوگوں نے پازیٹیو رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں آپ لوگوں نے پازیٹیو رہے ہیں کسی کے ساتھ کوئی دشمن ہی نہیں آپ لوگیں اگر سیلیکٹ ہوا نا تو آپ پورا گروپ بھی سیلیکٹ ہو سکتا ہے پورا بیج بھی سیلیکٹ ہوا ہیں اگر نہیں ہوا تو ایک بھی سیلیکٹ نہیں ہو سکتا تو کیوں نہ اگر آپ پورا بیج سیلیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ کیوں کسی کو برائی بیج کرتے ہیں جو جس طرح بھی ہیں اللہ پاک نے اپنے مقصد کیلئے اس کو بنایا ہوئے تو کوئی بھی اللہ پاک نے کسی کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہوا ہے اللہ پاک اس کا صحیح کتاب صحیح وہاں پہ بیٹا ہوئے جج بیٹا ہوئے جو جو غلطیا کرے گا اللہ پاک اس سے پوچھے جائے گا نمبر سیون اگر آپ کو یہ ویڈیو کے بارے میں لگے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو آپ میں نے یہ سیمپل یہ بتایا اس لے کر آپ کو یہ کچھ لوگ کہیں اس کا مقصد ہی کیا ہے کچھ لوگ ایسی سوچیں گے صرف یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کو یہ کہے گا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو نا تو آپ کو اس کا یہ کہ آپ تھوڑی سی آپ بدیانتی کر رہے ہیں آپ بدیانتی آپ اپنے فائدے کی غرصے بڑی آسان سی معاشر میں خرابیا پائدہ کر رہے ہیں تو دوستو میری ویڈیو کا صرف مقصد آپ لوگ کی آپ حسن لفظائی کرنی ہے ایسے دوست بھی ہیں ایسے لوگ غریب لوگ ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے پاس فیس نہیں ہے ایکیڈمی جانے کے لئے اور میں بیسی بھی کہتا ہوں کہ آپ ایکیڈمی جاتے ہو کیا آپ نے آپ کی پرسنلٹی خراب کر ہو گئے جو آپ کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی آپ دوستو آپ لوگوں نے خود گھر میں پڑھنا ہے سارا کچھ یہی ہے ایسے بھی کا مقصد یہی ہے وہاں پہ آپ لوگوں سے کوئی ریٹرن ٹیسٹ اتنے زیادہ نہیں لیا جاتے کہ آپ لوگوں نے انگلیش میں بھی سارا کچھ ابھی تو انگلیش میں وہاں پہ بہت کام ہو گئی صرف اپنی زبان اردو میں سارا کچھ ہوتے ہیں تو یہ دیکھو دوستو تو ایکیڈمی جانے میں آپ پچیس تیس تیس ہزار لگانے کی کیا ضرورت ہے تو آپ اگر اس کو ویڈیو کو آپ کو اچھی لگے تو آپ ایک دیانت دار اور ایک اماندار انسان ہے کیونکہ کسی کی محنت کو آپ کو اس کی محنت پہ آپ انگلی نہیں اٹھاتے تو دوستو آئیے جہاں بھی آپ کو موقع ملے ہم خود باکردار انسان دوسروں کی مدد اور ملک کی خدمت کو اپنی خدمت کی کوشش کریں دوستو آپ کو جہاں بھی وہاں پہ اسی بھی آپ کو موقع ملے انسان یہ موقع ملتے رہتے ہیں سیلیکٹ نہ ہونا یہ موقع آتے رہتے ہیں لیکن انسان آپ دوسروں کی مدد کریں گے دوسروں سے دعائیں لیں گے تو یہ موقع کبھی آپ لوگ ہیں وہاں پہ آپ کسی ایسا شو نہ کریں اپنی ایک خاندانی حسیت شو کرے کہ میں اتنا بڑا ذہن کا انسان ہوں میرے والدین نے مجھے اتنی اچھی تربیت کی مجھے تو آپ کبھی بھی وہاں پہ ایسے غلطیاں نہ کریں تو دوستو یہ زندگی ایک اتیاں ہیں خداوندی کا اللہ کا طرف سے آپ کے پاس ایک اتیاں ہیں اور یہ قوم کی امانت ہیں بے شک قوم کی امانت آپ جوان لوگ ہیں یہ قوم کیلئے آپ ایک سرمایہ ہیں اگر آپ لوگ اس میں امانت میں خیانت کریں گے تو اللہ پاک آپ سے ضرور پوچھے گا تو دوستو اپنی پرسنلٹی گروم کریں اور میں نے مزید اور بھی اچھی ویڈیو بنائی اسی کے بارے میں کہ آپ کونسی خوبی انجس میں آپ اپنی خوبی انجس نکار سکتے ہیں اور اس کو کیا لیڈرشیپ کیس طرح کرنی ہے یہ ساری چیزیں میں نے اسی ویڈیوز میں بتاؤں گا تو دوستو اس چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا اس کا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور پسند آگر بھی دیکھو آپ کے لیے پہلے اور بھی میں نے دوستو یہ بنائی ہے ساری پیجز بنائی ہے آپ کے لیے بیٹا ہوں تاکہ آپ کسی نہ کسی بچے کا فائدہ ہو سکیں تو دوستو دعاوں میں یاد رکھنا اور ملک کے لیے اچھی سوچ رکھنا بھی پازٹیو کوپریٹیو اور بھی ہلپ ٹو پور زمین اور نیڈی پیپل تو آخر میں میں آپ لوگ کسی جازت لینا چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پاہین دہ بات